آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریزیسٹر کلر کورٹ کی ریزیسٹر کلر کورٹ ایک بہت ہی یوسفول ٹکنیک ہے جو الیکٹرونک سرکٹ ڈیزائننگ اور سرکٹ رپیرنگ میں مدد دیتی ہے تو چلی اب اس ٹکنیک کو سیکھنا شروع کرتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے لال بٹن کو پریس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں ایک نوٹیفکیشن مل سکے اس ویڈیو کی ڈیٹیل آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اگر آپ مجھے کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں یا اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کریں ریزیسٹر کلر کورٹ کو سیکھنے کے لیے ہمیں کلرز کے ایک سیکنس کو اور ان کے نمبرز کو یاد کرنا ہوگا یہ سیکنس کچھ اس طرح ہوتا ہے بلیک زیرو براؤن وون ریڈ ٹو آرنج ٹری ییلو ٹور گرین ٹائف بلو ٹھو ٹھوائلڈ 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 ساتھ زیرو گرے پہ آٹھ زیرو اور وائٹ پہ نو زیرو لگائے جاتے ہیں تو چلیے اب ایک ایک ایگزیمپل سے ریزیسٹر کی ویلیو کو معلوم کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک ریزیسٹر ہے جس کے کلرز کچھ اس طرح سے ہیں براؤن بلیک ریڈ پہلے بینڈ میں براؤن کلر ڈیجٹ وون کو ریپریزنٹ کرتا ہے دوسرے بینڈ میں بلیک کلر ڈیجٹ زیرو کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور تیسے بینڈ میں ریڈ کلر دو زیروز کو ریپریزنٹ کرتا ہے ان تینوں کلرز کے نمبرز کو ملا کر جو ویلیو بنتی ہے وہ ہے وان تھاؤزن اہمز جو کہ وان کلو اہم کے ایکویلنٹ ہوتی ہے اب ایک اور ریزیسٹر کو دیکھتے ہیں جس کے کلرز ییلو وائلٹ اور اورنج ہیں پہلے بینڈ میں ییلو کلر ڈیجٹ فور کو ریپریزنٹ کرتا ہے دوسرے بینڈ میں وائلٹ کلر ڈیجٹ سیون کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور تیسرے بینڈ میں اورنج کلر تین زیروز کو ریپریزنٹ کرتا ہے ان تینوں کلرز کے نمبرز کو ملا کر جو ویلیو بنتی ہے وہ ہے 47,000 اہم کلر کوڈ سے ریزیسٹر کی ویلیو کو معلوم کرنا تو ہم سیکھ گئے لیکن کلر کوڈنگ ٹیکنیک یہی ختم نہیں ہوتی اس میں کلر کا ایک اور بینڈ ہوتا ہے جسے طولرنس بینڈ کہا جاتا ہے جس سے اس ریزیسٹر کی قوالیٹی کا پتا چلتا ہے طولرنس بینڈ میں آنے والے کلرز کی جو ویلیو ہوتی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں بلیک کلر کے لیے 1% براؤن کلر کے لیے 2% گرین کلر کے لیے 0.5% بلو کلر کے لیے 0.25% وائلٹ کلر کے لیے 0.10% گری کلر کے لیے 0.05% گولڈ کلر کے لیے 5% اور سلور کلر کے لیے 10% تو چلیے اب ایک 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 زیمپل کے ذریعے طولرنس بینڈ کے ساتھ ریزیسٹر کی ویلیو معلوم کرتے ہیں ہمارے پاس ایک ریزیسٹر ہے جس کے کلرز کچھ اس طرح سے ہیں گرین بلو بلیک اور گولڈ پہلے بینڈ میں گرین کلر دیجٹ 5 کو ریپیزنٹ کرتا ہے دوسرے بینڈ میں بلو کلر دیجٹ 6 کو ریپیزنٹ کرتا ہے اور تیسے بینڈ میں بلیک کلر سے کوئی 0 نہیں لگایا جاتا چوتھے بینڈ میں گولڈ کلر کا مطلب 5% طولرنس ہے تو اس ریزیسٹر کی ویلیو 56 اہم ہوتی ہے جس کی طولرنس 5% ہوتی ہے یعنی کہ اس ریزیسٹر کی ویلیو اپنی اریجنل ویلیو سے 5% کم یا 5% زیادہ بھی ہو سکتی ہے چلیے اب ایک اور ریزیسٹر کو چیک کرتے ہیں اس ریزیسٹر کے کلر کچھ اس طرح سے ہیں براؤن بلیک گرین پہلے بینڈ میں براؤن کلر ڈیجٹ 1 کو ریپیزنٹ کرتا ہے دوسرے بینڈ میں بلیک کلر ڈیجٹ 0 کو ریپیزنٹ کرتا ہے اور تیسرے بینڈ میں گرین کلر کے لیے 5 zeros لگایا جاتے ہیں اور چوتھے بینڈ میں سلور کلر کا مطلب 10% طولرنس ہے تو اس ریزیسٹر کے کلرز کے نمبرز کو ملا کر اس کی ویلیو 1 میگا اہوم ہوتی ہے جس کی طولرنس 10% ہوتی ہے اگر کسی ریزیسٹر میں چوتھا بینڈ نہ ہو تو اس کی طولرنس 20% ہوتی ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک ریزیسٹر ہے جس کے کلرز کچھ اس طرح سے ہیں گری بلو اور بلیک اور اس کا چوتھا بینڈ موجود نہیں پہلے بینڈ میں گری کلر کے لیے ڈیجٹ 8 دوسرے بینڈ میں بلو کلر کے لیے ڈیجٹ 6 اور تیسرے بینڈ میں بلیک کے لیے کوئی زیرو نہیں لگے گا اس ریزیسٹر کے تینوں بینڈ کے مطابق جو ویلیو بنتی ہے وہ ہے 86 اہوم کیونکہ اس ریزیسٹر میں چوتھا بینڈ موجود نہیں اسی لیے اس کی طولرنس 20% ہوگی اگر کسی ریزیسٹر کے تیسرے بینڈ میں سلو کلر آ جائے تو اس کے پہلے دو بینڈ سے بننے والی ویلیو کو 0.1 سے ملٹیپلائی کیا جاتا ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک ریزیسٹر ہے جس کے کلرز اورنج اورنج اور سلور ہیں تو اس ریزیسٹر کی پہلے بینڈ میں اورنج کے لیے ڈیجٹ 3 دوسرے بینڈ میں اورنج کے لیے ڈیجٹ 3 اور تیسرے بینڈ میں سلور کی وجہ سے پہلے دو بینڈ سے حاصل ہونے والی ویلیو جو کہ 33 ہے کو 0.1 سے ملٹیپلائی کرنے پر اس ریزیسٹر کی ویلیو 3.3 اہم بن جاتی ہے اگر اسی ریزیسٹر کا تیسرا بینڈ گولڈ ہوتا تو اس کے پہلے دو ڈیجٹ سے حاصل ہونے والی ویلیو کو 0.01 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز زیزر لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ اسی طرح کی اور بیسیک الیکٹرونکس کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کریں کہ مجھے کس ٹاپک پر ویڈیو بنانے چاہیے